بچپن میں ہم کہیں پہ بھی الیکٹریسٹی سرکٹ دیکھتے تھے تو اس میں وہ کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان ہوتا تھا کہ یہاں سے ذرا دور رہی ہے یہ ہائی بولٹیج کی جگہ ہے چار سو چالیس کا آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے اور اب یہی صورتحال ہے جب آپ کی بجلی کا بل آتا ہے کیونکہ جب آپ اس پہ نظر دالتے ہیں اور پر یونٹ پرائز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے امارت کا یا پھر غربت کا جب بل دینا پڑتا ہے تو آپ غریب محسوس کرتے ہیں لیکن امیر اس لیے کیونکہ اس وقت پاکستان اس خطے کی سب سے مہنگی بجلی بنا رہا ہے انفورچنیٹلی اس پہ ہم کئی دفعہ پروگرامز کر چکے ہیں کہ جو سرکلر ڈیٹ ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ مہنگی بجلی بنانے کے باوجود جو سارفین کو بجلی دی جاتی ہے اس کو سبسیڈائز کرتے ہیں اور یہ سرکلر ڈیٹ ختم نہیں ہو رہا کیا وجوہات ہے کہ پاکستان میں اتنی مہنگی بجلی بنتی ہے ہم اپنے نیشنل گریٹ کو ابھی تک اجسٹ کیوں نہیں کر پائے دوسری طرف اگر آپ نے سولر پینل میں لکانے کا ارادہ کیا تھا یعنی یہ جو اپنی طرف سے مہنگی بجلی سبسیڈائز ہو کے آپ کو مل رہی ہے جب آپ وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے تھے اور آلٹرنیٹیوز کی طرف جاتے ہیں تو یکنشد دوشد حکومت نے اس کے اوپر بھی ٹیکسز آیت کر دی ہیں ذرا نمبرز کی طرف آپ کا دھیان لے کے چلتی ہوں افغانستان میں اس وقت پندرہ روپے فی یونٹ بجلی بنتی ہے بنگلہ دیش میں بیس روپے کی فی یونٹ بجلی بنائی جاتی ہے انڈیا میں اکیس شریلنکا میں ستہائیس یاد رہے کہ ان ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مینفیکٹرنگ ایڈوانٹیج بھی ہے اگر اس اس ریٹ کے اوپر کچھ بھی وہاں پہ بنوانا ہو کسی بھی چیز کی طبیعہ تو انڈیا کہتے ہیں میک انڈیا یعنی آئیے اور اپنی چیزوں کی مینفیکٹرنگ بھارت میں کیجئے دوسری طرف پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ہمارے ہاں فی یونٹ بجلی کی قیمت ہے باسٹھ روپے یعنی سکسٹی ٹو روپیز that is the highest in the region باقی ممالک جو ہم سے پچھڑے وے تصور کیے جاتے ہیں ہم سے زیادہ کم ڈیویلپٹ ہیں وہاں پہ سستی بجلی کیسے بنائی جاری ہے آئی زر ایس کا موازنہ کرتے ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ان معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں اسلام علیکم شاہد صاحب جی والے کم السلام شاہد صاحب کیا وجہ ہے پاکستان میں مہنگی بجلی کیوں بنتی ہے بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے ہماری بجلی کے پیداوار ہے بڑا حصہ ہم تیل سے بناتے ہیں جو امپورڈڈ ہے اور آپ کو بتاؤں کہ اگر پانچ سال پہلے آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں تو ایک سو اکیس روپے تھا آج یہ دو سو اٹھتر ہے تو کئی گناہ تو ویسے ہی یہ بڑھ گئے آپ کا روپے کی قدر ہے پھر حکومت میں بے تہاشا ٹیکسز لگائے ہیں پھر پیٹرول پر ایک بھتہ بھی لیتی ہے حکومت وہ ہے پیٹرولیم لیوی جو ٹیکس نہیں ہے جس کو صوبوں کو حصہ نہیں جاتا تو یہ تو بھتہ ہے یہ شروع میں چند روپے ہوا کرتا تھا اب یہ اس سال نو سو پچاس پر آگیا ہے اب یہ تہہ ہوا ہے کہ اگلے سال یہ گیارہ سو ہوگا پھر کرپشن ہے پڑے پیمانے پر تو یہ مختلف فیکٹرز کی وجہ سے لیکن جو کچھ بنتا ہے اس کے بعد جو اس پر چارزز لگتے ہیں حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ساڑھے پانچ سو عرب روپے سالانہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے بجلی کی چوری سے جو حکومت ہونے دے رہی ہے بجلی کی عدم ادائیگی سے جو حکومت ہونے دے رہی ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مس مینجمنٹ ہے فیضہ آپ کیونکہ آپ ہمیشہ کھلی اور کھری بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ بجلی چوری کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے نقصان تو عوام کو ہو رہا ہے ریاست کو ہو رہا ہے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے بات یہ تھی کہ بجلی جو چوری کرتا ہے سب سے پہنچ زیادہ فائدہ تو اس کو ہی ہے لیکن کیونکہ اپنی پروڈکٹ کی تو قیمت اتنی لگاتا ہے جتنی کی مہنگی بجلی سے ہوتی لیکن یہ چوری کرتا ہے لیکن کیونکہ آپ نے عوام کی بات کی تو میں ایک بنیادی بات بتا دوں بنیادی بات وہ یہ ہے کہ میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا تین گناہ ہمارے پاس ہے اب جولائی میں اگر یہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو میں اگر نرم الفاظ میں کہوں حکومت کے پاس اخلاقی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان بجلی کے نرخ بڑھائے میں اس کی وجہ بتاؤں گا حکومت کے پاس یہ اگر کرتی ہے تو یہ انٹیلیکچول کرپشن ہوگا اور یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہوگا اور اس سے معیشت کو نقصان ہوگا یہ میں کیوں بتا رہا ہوں پہلی بات ابھی وزیراعیم صاحب نے خود کہا ہے ابھی چند دن پہلے کہ جو ایف بی آر ٹیکسوں کی وصولی کر رہی ہے وہ جو استعداد ہے اس سے پندرہ ہزار عرب روپیہ سالانہ کم وصول کیار کر رہی ہے کہ انہوں نے پندرہ ہزار عرب کی فیگردی ایف بی آر کی میں کئی ہفتے پہلے میں نے فیگردی تھی بائیس ہزار عرب سالانہ کم وصولی کی صرف ایف بی آر نہیں بلکہ صوبے بھی اور دوسرے بھی تو اگر انہی کی بات بائیس ہزار کو چھوڑ دیں پندرہ ہزار عرب روپیہ اگر آپ کم وصول کر رہا ہے صرف ایف بی آر صوبوں کو چھوڑ دیں تو میرا سوال یہ ہوں گا کہ یہ باتیں تو ہم نائنٹین نائنٹی فائز سے کر رہے ہیں اگر حکومت بھی ان کو طاقت پر طپوں سے ٹیکس لینا نہیں چاہتی اور اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو پیٹرولیم لے گی اور بجلے کے نرح اور گیس کے نرح بڑھا کے اپنی سنتوں کو تباہ کر رہی بلکل آپ نے بجا فرمایا مجھے بتائیں کہ جب ہم گزری بھی دہائیوں کا ذکر کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بڑے ہم سے غلطی ہوئی ہم نے بروقت ڈیم نہیں بنائے ہائیڈرو پاور سے بجلی پیدا نہیں کی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دور حکومت میں یعنی دوہزار اٹھارہ میں بننے والی پی ٹی آئی حکومت نے ایک نارہ لگایا تھا کہ بدن ٹین یئرز وہ دس سے زیادہ چھوٹے اور درمیانے سائز کے ڈیمز بنائیں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے معاملات سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اگلے دس سالوں میں یہ ڈیمز کمپلیٹ کر پاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اس کی پراغرس رپورٹ کیا ہے تو کیا ہماری اس سیچویشن میں کچھ بہتری آئے گی پہلی بات 1974 کے بعد سے پاکستان نے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا باشا ڈیم جو ہے اس کو چار دفعے اس کا افتتہ ہو چکا ہے ہر حکومت آتی ہے وہ تختی لگا کے چلی جاتی ہے تو اب انیس سو چھوٹر سی اگر آپ ڈیم نہیں بنا رہے تو کیا طاقتور طاقت ہے اس کے پیچھے یا یہ کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں ہے نہیں پھر آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ جو منرس میں لگائیں جو چار ہزار ارب بلوستان میں ہیں آپ تو اس وقت میں آئے ہیں اگر آپ کو بتاؤں تل خقیقت اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت وفاق جو ٹیکس جو ریونیوز ہیں اس سے جو صوبوں کا حصہ دینے کے بعد جو بچتا ہے اس سے ملکی خرضوں کا سود ادا نہیں ہو سکتا لیکن مجھے بتائیں کہ ہماری جو روئے ہیں ان میں تو شہنشایت اور ہمارے شہانہ انداز اسی طرح سے یعنی اگر آپ ملکی اشرافیہ کو چھوڑیے ملڈ کلاس کو بھی دیکھئے اگر ہمارے بزاروں کا روخ کیجئے ہمارے روئیوں سے میں عمومی سماجی روئیوں کی بات کر رہی ہوں ایسا لگتا نہیں کہ کوئی تکلیف ہے ہمیں مثال کے طور پر اگر بجلی مہنگی ہے آپ ہر جگہ اپنے جنریٹر لگایا ہے ہمیں دو منٹ کا سوچ آور بھی برا لگتا ہے ہم مہنگے تیل سے مہنگے ایدن سے وہ چلانا اور یہ ہم کوئی مینیفیکٹرنگ کے لیے نہیں کر رہے شاید صاحب اگر ہم اس در نظر دالتے ہیں یہ ہم اپنے شاپنگ مال کو ایسی دے رہے ہیں اور وہاں پہ اسی طرح لوگ آ رہے ہیں خرچہ کر رہے ہیں نوٹ تھنکنگ کہ اس کنزیومرزم سے ان چیزوں سے ہمارا عمومی نقصان ہو رہا ہے دیکھیں آپ نے ایک اہم نتہ اٹھا دیا دیکھیں جو آپ نے بات ایسا لگتا ہے دردبن پاکستانی بولا ہے لیکن ہم کب یہ بات مانیں گے کہ جو بڑے پیمانے پر کرپشن سیاستدان کر رہے تھے پارلیمنٹرین کر رہے تھے بیروکریسی کر رہی تھی وہ عوام تک پہنچ چکا ہے اگر میرے اسی ہزار عرب روپیہ کا کالا دن ہے اسی ہزار عرب روپیہ اور ڈیجیٹالائزیشن کی بات کر رہے ہیں یہ باتیں تو میں دو ہزار ایک سے سن رہے ہیں اگر کرنا ہو تو ہو چکا ہوتا یہ اشرافیہ جو ہے بیرونی اشرافیہ ہے اگر آپ ذکر کرتے ہیں ایم ایف ایک ملکی اشرافیہ ہے ان سب کا جو گڑ جوڑ ہے وہ سب اپنے اپنا مقاب دیکھ رہے ہیں عوام بھی اب کرپشن میں لگ گئے ہیں کوئی پانچ روپیہ کی کرپشن کرتا ہے کوئی دس روپیہ کی مجھے لگتا ہے کہ آسانیوں میں لگ گئے ہیں یعنی جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیڈرز اشرافیہ جہاں سے قربانی کا جذبہ جس کو کہنا چاہیے کہ سرہ اس کا وہ ہونا چاہیے کہ کوئی آکے ہمارا بڑا ہمیں یہ کہے کہ میں قربانی دینے کو تیار ہوں میں پہلے خود پہل اس میں کروں گا تاکہ آپ سب کے لیے ایک سبق ہو انپورچنیٹلی ہماری ہر اس طرح کی کابش فیل ہوتی ہے ہمارے ہیں اب عام لوگوں نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جب کسی بڑے کو فرق نہیں پڑتا تو ہم اپنی چھوٹی سی آسائش یا جو ہمارے لیے آسانی ہے اس کو کیوں چھوڑیں لیکن یہ روئیہ پھر ہمیں پوری طرح سے ڈبو رہا ہے دیکھیں آپ نے بڑا اہم نتہ پھر اٹھا دیا پہلی میں بتاتا ہوں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق اپنا کام کریں نہ عام آدمی ٹیکس دے رہا ہے نہ حکومت دے رہی ہے عام آدمی سے زبرستی آپ جی اسٹی اور پیٹریلیم لیوی اور بجلی گیس کے لیے رہے ہیں وہ تو نہیں دے رہا آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی شاید صاحب اور اسی کے ساتھ میں بریک کی طرف پڑھوں گی کہ اخلاقی جررت یعنی کوئی اگر عوام کا ووٹ لے کر آتا ہے تو ایک طرح سے اعتماد اس نے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے عوام کا تب آپ کے پاس وہ اخلاقی ہائی پوائنٹ موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ تلق یا مشکل ڈیسیجنز بھی لے رہے ہیں تو عوام آپ کے پیچھے کڑیے کیونکہ ان کو آپ کے اوپر اعتماد ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ جو فیصلے لے رہے ہیں عوام اس میں سمجھتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ڈنڈے پہ آپ کر رہے ہیں اور اس سے شاید فائدہ آپ کا تو ہے یا آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا لیکن عام عوام اس سے تکلیف میں آ رہی ہے اس جو بہت بڑا ایک پسیپشن کا یہ نظریہ کا خلیج ہے اس کو پر کرنا بہت مشکل ہے مگر شاید صاحب بھی we will continue picking up stories اور آپ کا تجزیہ ہم لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آج صبح ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے